موسیقی اسلام علیکم سکورپیوز میں حریز ازمین پروفیشنل اسٹرولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی اہم خبریں لے کر اسٹرولجی بھی کیا مزے کی سائنس ہے پچھلے ہفتے تک سورج آٹھویں گھر میں آپ کے راتوں کو کمزور کر رہا تھا کچھ خوف بھی دلارہ تھا بٹ اس ہفتے بائیس جون کو سورج اپنی بہترین پوزیشن پر آپ کے لیے پلاننگز کو ایموشنز کو سٹرونگ کرے گا سورج بائیس جون کو آپ کے آٹھویں گھر سے نکل کر آپ کے نومے گھر میں داخل ہو جائے گا اس نومے گھر میں آلیڈی مارس اینڈ مرکری موجود ہیں مارس کی وجہ سے ہجرت کی اطلاعات بہت سٹرونگ ہیں اگر کوئی سکورپیو سمندر پار سیٹلمنٹ یا سمندر پار اقدامات کاروبار کا آغاز اولاد کے لیے کوئی ڈیسیجن اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کوئی کوششیں کر رہے تھے تو اس ہفتے کی بائیس تاریخ سے ان کوششوں میں کم از کم چالیس فیصد مور پوزیٹیوٹی آ جائے گی اور یہ پوزیٹیوٹی آپ کی کامیابیوں کو آسان کر دیں گی ایک سرٹن سمت میں زندگی کی کامیابیاں آسان ہو جائیں گی نویں گھر کی کامیابیاں آسان ہو جائیں گی اگر کوئی اسٹالوجی جانتا ہے تو اسے خود ہی پتا ہوگا نائن تھاؤس میں کیا کیا سکسیس ہیں تھوڑی سی میں بیان کر دیتا ہوں نائن تھاؤس ہجرت کا گھر ہے جوش اور جذبے کا گھر ہے اولاد کی ویلفیر کا گھر ہے آلہ تعلیم کا گھر ہے اور آلہ تعلیم کا ستارہ مرکری بھی وہی موجود ہے ہجرت کا ستارہ جو کہ میکسیمم ایڈوانٹیج دیتا ہے ٹرائولنگ کے لیے میکسیمم ایجنڈاز کو فلفل کرتا ہے آفٹر دہ ٹرائولنگ جس مقصد کے لیے ٹرائول کیا جائے اس کو فلفل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی وہی موجود ہے اور سورج بھی بائیساری کو آ جائے گا اپنے ذاتی فوائد بھی سورج نویں گھر میں بائیساری کو ڈالنا شروع کر دے گا جبکہ مارس اور مرکری کے نومینل سے ایڈوانٹیجز کو بھی ہائر ایڈوانٹیجز میں کنورٹ کر دے گا تو یہ ان تین ستاروں کا گروپ آپ کے نائن تھا اس کو اس ہفتے کی بائیس تاریخ سے اس مہینے کی بائیس تاریخ سے کور کرنا شروع کر دے گا یہ ہفتہ تو سولہ تاریخ سے بائیس تاریخ کا ہے اس ہفتے کے آخری دن یہ ہوگا اور پھر ایک مہینے تک وہ نویں گھر میں ہی رہے گا سال میں ایک دفعہ وہ نویں گھر میں آتا ہے تیس دن رہے گا ہر ہفتے اب اچھی خبریں سناؤں گا اس کے بعد بھی وہ جس گھر میں جائے گا وہاں بھی پوزیٹیو ہے لیکن اس کی پوزیٹیوٹی زیادہ اہم ہوگی کیونکہ جس مہینے وہ دسویں گھر میں آپ کے لئے داخل ہوگا اس مہینے گرہن بھی ہیں تو اس کو ہی گرہن ہوگا تو تھوڑا سا موت آت رہیے گا اگلے ہفتے کی ویڈیوز آپ کے لئے کافی مفید ہونے والی ہیں سکورپیوز نظر میں ضرور رکھیے گا جو لوگ پروفیشنل اسٹرولوجی سے دلچسپی رکھتے ہیں جو اپنی زندگی میں وقت کی سائنس کو اہمیت دیتے ہیں انہیں اس چینل پر بہت کچھ ملنے والا ہے اگلے کچھ دنوں میں بہت انفومیشنز ملنے والی ہیں میرے پاس سب سے قیمتی چیز یہی تھی آپ کو دینے کے لئے میں پتھر توفے میں نہیں دے سکتا میں بہت سیٹ آدمی نہیں ہوں بہت امیر آدمی نہیں ہوں لیکن جو نالج میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں اس کے عوض آپ اپنی زندگی میں میجر کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں میرا خیال ہے جو میں نے اپنے سولہ سالہ کیریئر میں حاصل کیا کہ علم ہی بہت بڑا خزانہ ہے مذہب میں بھی اسے آپی کا کھویا ہوا خزانہ کے نام سے پکارا گیا ہے کہ علم مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے جہاں سے ملے اسے حاصل کر لیا جائے خیر جن لوگوں کو وقت کی اہمیت کا پتہ ہے ان کے لئے یہ خبریں کار آمد ہیں دنے وقت جن کے پاس ہے ہی بہت ٹائم پہلے ہی بہت ہیں تو ان کے لئے یہ خبریں اتنی امپورٹن نہیں ہیں ان کے لئے سورج ادھر رہے یا ادھر رہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ سورج نوے گھر میں کافی کار آمد ہوتا ہے تعلیم کے لئے ریلیشنز کے لئے مذہبی جوش اور جذبے کے لئے اولاد کے لئے اور ان کے پاس اس سال کا قیمتی ترین ٹائم تیس دنوں کا میسر آ گیا ہے دوبارہ اس طرح کا ٹائم ایک سال بعد آئے گا تو وہ اس اہمیت کو کوب جانیں گے اور کام کریں گے اگلی خبر جو میں دینے جا رہا تھا جو نیکسٹ بگ ایونٹ ہے وہ فل مون آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہوگا سکورپیوز کافی عرصے سے سیکنڈ ہاؤس ترین ستارہ ریٹرو گریڈ ہو کر رجت میں جا کر سیکنڈ ہاؤس کو کمزور کر رہا تھا سیکنڈ ہاؤس is a house of material advantages وہ کمزور کر رہا وہاں پر وہ you know رجت میں ہے جن لوگوں کو یہ پتا ہے وہ رجت میں ہے کب سے رجت میں ہے ٹھیک ہے جن لوگوں کو پتا ہے ویلنگوڈ جو نئے ہیں اس چینل پر وہ پرانی ویڈیوز جو چینل پر اپلوڈ ہوئی ہیں انہیں دیکھ لیں انہیں اندازہ ہو جائے گا اگر کوئی سکورپیو ہے تو وہ کب سے ریٹرو گریڈ چلا ہے اور کب تک رہے گا اور اس ریٹرو گریشن سے کیا ایشوز آتے ہیں وہ آپ پرانی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں but اب جو خبر ہے فل مون کی جو سترہ جون کو ہو گا اس خبر کے عوض ریٹرو گریشن آف جوپیٹر دو ڈھائی دن کے لیے کمزور پڑے گی اور مون وہاں جیت جائے گا فل مون آپ کو ایموشنل کرے گا سپرچول کرے گا اٹریکٹیو کرے گا پلیننگ کروائے گا and کچھ مٹیریل اچیومنٹس ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں سترہ اٹھارہ اور انیس کے دن تک اور یہ مٹیریل اچیومنٹس نو ڈاؤٹ زندگی میں کچھ خوشیاں لائیں گی اگر چھوٹی اچیومنٹس ہیں کم ہی پیسے اچیو ہوئے ہیں کم ہی عزت ملی ہے کم ہی اختیارات ملے ہیں تو بھی یہ آپ کو اس ہفتے کی خوشیاں تو دے گی ہی دے گی اور اگر کوئی بڑی اچیومنٹ کر لیا ہے کوئی سکورپیو بڑا طاقتور تھا بگ انویسٹمنٹس ہیں بگ ڈیسیزنس تھے اور بڑی اچیومنٹ کر لیا ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یوریننس آپ کے سیونتھ ہاؤس میں that is also possible that is also positive for husband and wife relations and business partnerships husband and wife relation میں یہ دوسری شادی کی وجہ بھی یہی یوریننس بنتا ہے ساتھ میں گھر میں تو جن لوگوں کے ہاں اس طرح کے حالات ہیں وہ بھی ذرا مہتات رہیں اگلے ہفتے کی بڑی خبر یہ ہے کہ اگلے ہفتے کا clue دے رہا ہوں خبریں تو ذاری بات ہے calculations کے بعد اگلے ہی ہفتے میں سناوں گا ستائیس تاریخ کو مرکری بھی اپنا گھر بدل لے گا یہ جو اس وقت نوے گھر میں آپ کے تین ستاروں کا گروپ ہے یہ پھر اس میں سے دو ستارے ادھر ہی رہ جائیں گے ایک ستارہ آگے چلا جائے گا اور وہ جو آگے جائے گا وہ بھی positive جگہ میں آگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کی بھی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اتنی سی تفصیل جو ابھی میں نے بیان کری ہے جس میں وینس آپ کے ہاں آٹھویں گھر میں ہے سو یہ تھوڑا سا trouble making ہے فر رومانوی لائف آٹھویں گھر اچھا نہیں ہوتا تو ایک خبر میں نے وینس کی سنائی اس میں منگنی شادی ریلیشنشپ پبلک ایمیں جس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں اگر کوئی scorpion سیاست دان ہے اگر کوئی سیاست دان ہے اور اس کا سٹار scorpion ہے تو اسے litigation سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی scorpion business man ہے اور مقدمے کو جھیل رہا ہے یا مقدمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی dispute کھڑا ہو گیا تو ابھی وہ رکھیں ابھی وہاں فتح یا ابھی وہاں عزت افضائی نہیں ملے گی اگر کوئی scorpion اپنے اندر already weakness medical weaknesses like کوئی بیماری ہے کوئی مرض ہے کوئی کمزوری ہے کوئی organ disaster ہے تو وہ اسے اہمیت دے اور اس کی recovery کے تمام کوششیں کر گزرے سوسط روی کا شکار نہ ہو یہ مناسب وینس کے اس ایریا میں ہونے سے تھوڑی سی بیماری کے بڑھنے کے چانس بھی ہوتے اب میں روکتا ہوں کیونکہ جتنا elaborate کرتے جاؤ یہ خبریں ختم نہیں ہوتی یوں know سولہ سال سے میں نے جتنا کچھ حاصل کیا ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سات آٹھ منٹ کی ویڈیو میں سمیٹ دوں پھر بھی کچھ باتیں بتا پاتا ہوں کچھ نہیں بتا پاتا پوری باتیں یا پوری diagnosis کے لیے تو نیچے نمبر چلتے رہتے ہیں اس کے لیے آپ اپنا personal session book کر سکتے ہیں وہ ایک you know professionalism ہے وہ free forums نہیں ہیں جن لوگوں کو اپنی زندگی کے دیگر شعبوں کے بارے میں بھی جاننا ہے وہ وہاں پر call کر کے اپنی apartment لے سکتے ہیں اگلے ہفتے mercury کی changes کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجے جاتے جاتے چینل کو ضرور subscribe کر دیجے اور comments میں جو topics پر جو astrological topics پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کا comment ضرور کر دیجے گا تاکہ میں topics چوز کر کے جس topic کی زیادہ demand ہوگی جس topic کو زیادہ public demand کرے گی اس کے اوپر جلد از جلد ویڈیو بناوں گا اگلے ہفتے تک اجازت اللہ لینے موسیقی